دل کرتا ہے کبھی نماز کو دل کرتا ہے کبھی پانی کو دل کرتا ہے تو کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں وہ پڑھنے والے ہوں تو ایک فون پر قرآن بند ہاں جی کیا کرے ہو اور بے وقوت اللہ تُس سے بات کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہا ہے اللہ تُس سے بات کر رہا تھا کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے تورات اللہ کا کلام نہیں ہے کتاب اللہ ہے زبور اللہ کا کلام نہیں کتاب اللہ ہے انجیل اللہ کا کلام نہیں کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو برائرات اللہ کی ذات سے نکلا تورات لکھوائی گئی زبور لکھوائی گئی انجیل لکھوائی گئی اس لیے پچاس سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کے رہ گئی اور دو کتابوں کے نام مٹ گئے تیسری کتاب وہ کتاب ہی نہیں جو عیسی علیہ السلام پر اتاری گئی تھی یہ تو لوقہ اور متہ یوہنہ اور مرقص یہ چار بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کے تقریباً ان ستر سے ایک سو دس سال کا فاصلہ ہے پہلا لوقہ ہے جو ستر برس کے بعد ہے اور پھر مرقص تک ایک سو دس سال ہیں ستر سے ایک سو دس سال کے درمیان ان چار آدمیوں کی یاد داشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا اس کا نام بائبل ہے یہ وہ نہیں جو عیسی علیہ السلام پر اتاری تھی یہ کتابیں تھیں یہ کلام نہ تھا اور قرآن کلام اللہ ہے اور قرآن کتاب اللہ ہے وَتَمَّتْ قَلِمَتْ رَبِّقَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل کلماته انہو لقول فصل وما هو بالحضر احكمت آیاته ثم فصلت ملد حقیم خبير قرآن عربيا لقوم يعلمون بشیر ونذیر فاعرض اخثرهم فهم لا يصبعون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خواشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَنْفَالُ نَذْرِ وَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ کلام اللہ ہے یہ رمضان میں اتارا گیا ہے ایک عجب بات ہے روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک اتی روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے امام غزالی نے فرمایا جس دن میروں پر فاقع آیا اس دن میروں پر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے ساری کتابیں رمضان میں اتاریں یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے دو رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی دو ہزار سال کے بعد اور چھے رمضان کو تین سو سال کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور آئی اور بارہ سو سال کے بعد بارہ رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی اور پھر کوئی سوہ چھے سو سال کے بعد اکیس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا اکیس رمضان تھی پیر کی رات تھی نصف رات گزر چکے تھے پیر کا دن شروع ہو چکا تھا بارہ بجے کے بعد اگلہ دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبر سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ آپ کی کتاب یہ آپ کا کلام یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا اپنے نبی کے سینے پر براہ راس اتارا علا قلبکہ سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آکے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا بدلا نہیں جا سکتا تبدیلی نہیں لے جا سکتی یہ نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریم صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا ایک حرف نہیں لکھا ہوگا سارے ورق خالی سارے ورق خالی بدل نہیں سکتا ہے تو قرآن ایک دستر خان ہے جس میں روح کے لئے کھانے چنے ہوئے ہیں کہیں توحید کا کھانا ہے کہیں رسالت کی غزہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدعو لالکفار کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیانہ ہے کہیں آپ کی رحمت العالمینی کا بیانہ ہے کہیں آپ کو لارڈ سے پقارا جا رہا ہے کہیں محبت کے ساتھ پقارا جا رہا ہے کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہے ہیں کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہے ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گوا قسم اٹھاتا ہے قسم اٹھانا وکیل کے جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچھا پڑ جاتا ہے وکیل کا کام ہے دلائل دینا اور گوا سے قسم اٹھائی جاتی ہے ہمارے دیس میں عدالت میں گوا سے قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے گوا بھی بنتا ہے قسمیں بھی اٹھاتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقِنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفَقِ الْعَالَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَا وَقَوْسَيْنِ اَوْغَدَنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ اَفَتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا قَسْمِ اُٹھاتا ہے گواب بن کر دلائل دیتا ہے وکیل بن کر فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لُقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرِكَ قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَائِنٍ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ كَسْمِ وَالْضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاءُ مَعْوَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْتَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ عَلَمْنَ الشَّرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ دَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ فَصَلْ لِلْرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرْ یہ رسالت کا رسالت رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخان پر کہ آ اس چشمے سے سہراب ہو محمدی نظر آ اے امت محمد محمدی نظر آ اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظر آ اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظر آ تیرا روح تیرا سراپا تیری چال تیری گفتار تیرا اٹھنا تیرا بیٹنا تیرا رکنا تیرا چلنا تیرا بولنا تیرا خاموش ہونا ہر شئے سراپا نبوت میں ڈھلا اللہ ہو تس محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آجا اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے جس سے اللہ نے عشق کیا پیار کیا محبت کی حبیب بنایا محمد کہا احمد کہا ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور دعی للہ اور سراج منیر اور کیا کیا خوبصورت نامو سے نوازا اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے میرے نبی یہ بتا دے اوستو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رب بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا تیری غلامی میں آنا پڑے گا وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے کوئی کام نہ کرے وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے شیر کی وردی ہے اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے چوہے کی بھی وردی ہے پتنگ پروانے کی وردی ہے مرغے اور مرگی کی وردی وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغہ ہے یہ مرغی ہے یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے وردیوں میں ہیں تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے تمہاری کوئی وردی نہیں تمہاری کوئی پہچان نہیں میرے نبی کے ہر عدا زندہ ہے سلامت ہے موجود ہے معفود ہے قیامت تک رہے گی جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی صیرت کو اٹھایا جائے گا اس سے پہلے کوئی دجال کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں حدیث تو تین سو سال بعد لکھی گئی پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے میری ماں مر گئی میرا آپا مر گیا میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیں میں چھوٹا سا زمیدار ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو زائے نہیں ہونے دیا ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہیں بس یادگار ہے میرے ابے دیئے اے میری امہ دیئے اے میرے ابے دی شیروانی گھلوتی ہے اے اوڈو ٹوپی گھلوتی ہے اے اوڈو خسا پہ ہوئے ہیں یہ یادگار ہیں میں نے اپنی غصت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹھا میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوة للہ جميعا قل ان الامر کل لہو للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر کل لہو للہ اُسْأَلَّنِ اِرَادَ